شہرک خان پھر بنا رہے ہیں پیکے کی طرح فلم فلم ڈنکی کو لے کر شہرک نے کیا بڑا خلاصہ کیا پیکے کی طرح جنتا کو ناراض کرنا چاہتے ہیں شہرک بالی وڈ کے کنگ شہرک خان لگتار اپنی فلموں کو لے کر سرکھیوں میں ہیں ان دنوں میں اپنی فلم ڈنکی کی شوٹنگ میں کافی زیادہ ویست ہیں ان کی اس فلم کا نردیشن سپر ہٹ ڈائریکٹر راج کمار ہرانی کر رہے ہیں جبکہ فلم کی کہانی ابھی جاد جوشی نے لکھی ہے اس سال شہرک خان نے فلم ڈنکی کی گھوشنا کی تھی جس کے بعد سے فینس ان کی اس فلم کی سٹوری کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں ایسے میں اب شہرک خان نے اپنی فلم ڈنکی کی سٹوری کے بارے میں بتایا ہے حال ہی میں شہرک خان ریڈ سی فلم فیسٹیول میں پہنچے انگریزی ویب سائٹ ٹائمز آف انڈیا کی خبر کے انسار اس دوران انہوں نے اپنی فلم ڈنکی کی سٹوری کے بارے میں بتایا کنگ خان نے کہا انگریزی میں میری فلم کا نام ڈنکی ہوگا لیکن جس طرح سے بھارت کا ایک حصہ اس شبد کا اچارن کرتا ہے وہ ڈنکی ہے پنجابی اسے ڈنکی کہتے ہیں میں آپ کو فلم کے بارے میں کتنا بتاؤں یہ ہمارے دیش کے سب سے شاندار فلم نرماتاؤں میں سے ایک راجو ہرانی دوارہ نردیشت فلم ہے یہ ایک شاندار لیکھک ابھیجید جوشی دوارہ لکھا گیا ہے کنگ خان نے آگے کہا یہ اس انسان کی کہانی ہے جو فون آنے پر گھر واپس آنا چاہتے ہیں یہ ایک حاصل فلم ہے ان کی فلم میں ہمیشہ کومیڈی اور دیش کے بارے میں بہت ساری بھاوناوں کا مشرن ہوتی ہیں اس لئے یہ میرے لئے ایک بڑی یاترہ ہے اور فلم دنیا بھر کے ویوین چھتروں سے گزرتی ہے اور انت میں بھارت واپس آتی ہے اس کے علاوہ شاہرک نے اور بھی دھیر ساری باتیں کی حالانکہ شاہرک خان کی اس فلم سے لگتا ہے کہ دنکی کی کہانی آمیر خان کی فلم پیکے سے ملتی جلتی ہے فلم پیکے میں بھی آمیر خان اپنے گھر جانے گھر گھر بھٹکتے رہتے ہیں آخر میں جا کر وہ اپنے گھر پہنچ باتے ہیں اس کے علاوہ فلم پیکے کا نردیشن بھی راج کمار ہیرانی نے ہی کیا تھا اور اس کی ابھیجاد جوشی نے لکھا ہے فلم پیکے باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی تھی جسے درشکوں نے کافی پسند بھی کیا تھا بسے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے شاہرک کی فلم دنکی کو بھی پیکے جتنی کامیابی مل بھی پائی گیا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دھنیاواد